اس سال کے پہلے دن ڈلی میں بڑا حادثہ پیش آیا ہے گریٹر کلاش کے پارٹو میں ایک نرسنگ ہوم میں آگ لگ گئی بدادی کے آگ حادثے میں دو افراد کی موت ہو گئی ہے کئی لوگوں کے جلسنے کی بھی خبر سامنے آئی ہے فار بگیٹ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا پولس اور فار بگیٹ نے چھے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور خبر ڈلی سے ہے جہاں نئے سال کے پہلے دن یہ بڑا حادثہ ہوا یا گریٹر کلاش کے پارٹو میں ایک نرسنگ ہوم میں آگ لگ گئی اس حادثے میں دو لوگوں کی موت کی خبر ہے یہ افسوس نہ خبر اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں گریٹر کلاش پارٹو میں ایک نرسنگ ہوم واقع ہے جہاں پر یہ آگ لگی اور جو آگ تھی وہ اتنی شدید تھی کہ اس کی چپیٹ میں دو لوگ آگئے وہ خود کو اس سے بچا نہ سکے گریٹر کلاش کے پارٹو میں ایک نرسنگ ہوم میں آگ لگی یہ تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں دلی میں یہ حادثہ پیش آیا ہے گریٹر کلاش کے پارٹو میں نرسنگ ہوم میں آگ لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے فار بگیٹ کی گاڑیوں نے آگ پر خابو تو پالیا لیکن ان لوگوں کی جان کو نہیں بچا جا سکا نئے سال کا پہلا دن جب جشن میں پورا ماحول ڈوبا تھا اس پیچ یہ افسوس نہ خبر دلی سے سامنے آئی ہے تصفیریں آپ کو اس پک دکھا رہے ہیں گریٹر کلاش کے پارٹو میں اس نرسنگ ہوم کی جہاں پر یہ آگ لگی تھی فار بگیٹ کی گاڑیاں پورا عملہ موقع پر پہنچا جس نے آگ پر کابو پانے کا کام کیا لیکن تب تک ان دو لوگوں کی جلسنے سے موت ہو چکی تھی انہیں بچایا نہیں جا سکا یہ افسوس نہ خبر ہے نئے سال کے پہلے دن جو آپ تک پہنچا رہے ہیں دلی میں بڑا خادثہ پیش آیا ہے گریٹر کلاش کے پارٹو میں ایک نرسنگ ہوم میں شدید آگ لگ گئی اور اس آگ کی وجہ سے دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ فار بگیٹ کی گاڑیاں یہاں پر پہنچی اور انہوں نے آگ پر قابو پایا اور یہاں اس وقت کی جو تصویریں ہیں وہ یہی سیل کر دیا گیا ہے ہوتیل نرسنگ ہوم اور اس وقت جو آگ لگنی کی وجوہات ہیں ان کا پتہ لگایا جا رہا ہے نئے سال کے بیچ ججشن منایا جا رہا تو اس کی بیچ یہ افسوسنا خبر سامنے آئی جس نے یہ سب ہی کو مایوس کیا ہے اور گریٹر کلاش پارٹو میں یہ آگ لگی جس سے شدید حادثہ پر شاید دو لوگوں کی موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ انوشکا اس وقت ہماری نمائندہ جڑگی برائز آس تمہا ساتھ ان کا رکھ کرتے ہیں انوشکا کیا جانکاری سوالے سے مزید مل پا رہی ہے جی بلکل سب سے پہنے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سب سے پانچ بچ کل چو در مینٹ میں فائر برگیٹ کو آگ لگنے کا کال گیا تھا اس وقتم جی کے پارٹ 2 کے پاکٹ ای میں موجود ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں تصور کے زرینے یہ ایک بلڈنگ ہے انترا کےر ہوم پورس سینیرز اس میں آگ لگی میں آپ کو تصور کے زرینے دکھاؤں گی کہ یہاں پر جو سیکنڈ اور تھرڈ فلور ہے بتایا جا رہا کہ انہی دونوں 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 پر آگ لگی اس کے نیچے کا جو فلور ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں وہ کھڑکیاں پوری طرق سے ٹوٹ کے چکنا چور ہو کر نیچے زمین پر بکھر چکی ہیں جتنے بھی اس شیشے ہیں باکی کے جو شیشے ہیں پوری بلڈنگ میں وہ بھی پوری طرق سے ٹوٹے میں نظر آرہے ہیں دوسری تصور جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو انٹی اور اگزٹ کا جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کی بتایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہ سامنے آپ کو گیٹ دکھ رہا ہے یہ ہی ایک اینٹری اور اگزٹ پوائنٹ ہے اس پورے بلڈنگ کے اندر جن دو لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کے بارے میں ایسا پولیس کی دوارہ زمجانکاری ملی ہے جن دونوں محلائیں تھی جن میں سے ایک نائنٹی ٹوئیئرز کی تھی تو وہیں ایک ایک ایٹی سیئرز کی تھی اس کے علاوہ جو باقی کے تیرے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ان میں سے ایک کی حالت ہے وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے ان کو میکس ہسپٹل میں بھڑتی کرایا گیا ہے جن کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے پریوار والے یہاں پر آئے سب کو لے جا کر موقع پر ہسپٹل میں بھڑتی کرایا گیا دمکل بھی بھاگ کی چار گاڑی آئیں ایک گھنٹے کے دور کیا پورا سامنے لگا آگ پر کابو پانے کے لیے مگر اس بیچ اس بات پر جو ہے بڑا سوال اٹھایا جا ستا ہے کہ یہاں پر جو فائر سیفٹی کی جو چیز ایکوپنٹس تھی وہ کام کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی اگر آگ لگی تو یہاں پر فائر سیفٹی کی جو چیزیں تھی وہ کتنا کام کر رہی تھی اس کا جانکاری اس کا جائزہ لینے کے لیے جو دلی پولیس ہے وہ یہاں پر موجود ہے لگاتار یہاں پر کاریوائی کی جاری ہے آگ لگنے کے پیچھے کا کیا قارن رہا ہے اس کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں لگا جا پایا ہے بلکل انیشل انفرمیشن یہی انوشکہ کہ یہاں پر دو لوگوں کی موت ہوئی ہے وجوہات کی کا پتہ لگایا جا رہا ہے پیشنٹس تھے نرسنگ ہوم ہے کیونکہ ان کے تیماردار بھی ان کے ساتھ تھے آگ اتنی شدید تھی اور دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح کی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں نرسنگ ہوم ہوتے وہاں پر کئی ساری ایکزٹس دی جاتی ہیں لیکن یہاں پر ایک ہی انٹری ایکزٹس جیسے آپ نے ذکر کیا اس حوالے سے بھی کاروائی ہونی چاہیے جو اس کے اونر ہیں مینجرز ہیں وہ موقع پر موجود ہیں کیا کون اس وقت آپ کو وہاں پر نظر آرہا ہے انتظامی کے اور سفسران پہنچ رہے ہیں کیا سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے معاملہ جی معاملہ بلکل سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے گریٹر کہلاس دلی کے پوش علاقوں میں سے مانا جاتا ہے جہاں پر اگر نرسنگ ہوم جہاں پر لوگوں کا دھیان نکنے کے لیے لوگوں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے وہاں پر اگر ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو نشط طور پر ایک بڑا سوال ہے کہ یہاں پر جو بیوستہ ہیں وہ کتنی سوچارو طریقے سے چل رہی تھی